پیارے عزیزانِ گرامین حفاظت کی ایک چھوٹی سی طاقتور شاندار دعا جسے جانتا تو ہر انسان ہے پر پڑھتا کوئی بھی نہیں یاد تو یہ دعا ہر مسلمان کو ہے پر دھیان کوئی نہیں دیتا اور اس دعا کی طاقت کو نہیں پہچانتا ہے 99% مسلمان آپ لوگوں میں ایسے ہیں جو اس دعا کو ضرور ضرور جانتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس دعا کو پڑھتا کوئی بھی نہیں جبکہ اگر حفاظت کی بات کی جائے تو اس سے زیادہ طاقتور دعا کا وظیفہ اور کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی بچہ اپنے گھر سے باہر قدم نکالے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہیں بچے کے ساتھ میں کوئی حاصل نہ ہو جائے یہ بچہ جس کام سے گھر سے نکل رہا ہے تو اس کام میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی ایسے ہی بہت ساری بیویاں ہیں جن کو اپنے شوہر کی فکر ہوتی ہے کہ شوہر شام کو گھر سلامت لوٹیں گے بھی یا نہیں تو عزیزانِ گرامین کسی بھی طرح کی ایسی سیچویشن ہو تو کسی بھی گھر بالے کو فکر کرنے کی یا گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک دعا آج اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں کو بتاؤں گا اور جسے کی میں امید کرتا ہوں کہ یہ دعا آپ لوگوں کو سو فیزدی ہنڈر پرسنٹ یاد ہی ہوگی بس اس دعا کو آپ لوگوں کو اپنے بچے کے لیے اولاد کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے اپنے بھائی بہن کسی کے لیے بھی پڑھنا ہے کرشمہ یہ ہوگا فائدہ یہ ملے گا کہ وہ انسان پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا اس کے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا اور اس دعا کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ جس مقصد سے بھی گھر سے نکلا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس مقصد میں بھی کامیاب ہوگا تو بتائیے آپ لوگ اپنے بھائیوں بہنوں ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا اس دعا کو پڑھنا نہیں چاہیں گے تو عزیزانِ گرامین بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس بیڈیو کو آگے شیئر کریں پیارے عزیزانِ گرامین یہ صرف ایک لفظ کا کلمات ہے صرف ایک لفظ کی دعا ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں آپ جس کے لیے پڑھیں یا جس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں وہ انسان الہ رب العزت کی حفاظت کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے یعنی کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود الہ رب العزت کے اوپر ہو جائے گی اب آپ لوگ خود سوچیں جس کی حفاظت خود الہ کرے تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس کا کچھ بگاڑ لے اب آپ لوگ اس دعا کو اپنی سکرین پر دیکھئے فی امان اللہ اس دعا کا معنی ہے اس ایک لفظ کا معنی ہے اے اللہ تیری امان میں میرے عزیزانِ گرامین یہ سننے میں بڑا ہی آسان ہے اور بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے بڑی کوئی بھی حفاظت کی دعا نہیں ہے اس دعا کو اگر آپ لوگ کسی اس بھی انسان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بول دیں یا اس کا نام لے کر بول دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے شام کو انشاءاللہ یا جب بھی باپس آئے گا تو خیر سے آئے گا با سلامتی آئے گا خوش مجاز ہو کر آئے گا اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد میں جس کے لیے پڑھو تو اس کے ساتھ میں کوئی اچانک سے حادثہ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ میں کوئی ایکسیڈنٹ پیش نہیں آ سکتا اس کے اوپر کسی بھی جادو کا وار نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کسی بھی دشمن کے وار کا اثر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ لوگ اگر فی امان اللہ کسی کے لیے بھی بول دیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام بیماریوں سے بھی حفاظت میں رہتا ہے اور اگر آپ لوگ اسی ایک لبز کو اپنے خود کے لیے پڑھ کر صبح میں گھر سے قدم نکالیں تو انشاءاللہ جس مقصد سے بھی آپ لوگ اس دن میں اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں اس مقصد میں آپ لوگوں کو کامیابی بھی نصیب ہوگی پیارے عزیزانِ گرامین یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے پڑھی تھی فی امان اللہ کی اے اللہ میں نے اپنا بیٹا تیری امانت میں دے دیا ہے میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی اپنے کو بچے کو مسافر کو روانہ کریں تو یہ ضرور کہہ دیا کریں انشاءاللہ وہ حفاظت میں رہے گا اس دعا کی طاقت کا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کسی چیز کے اوپر کوئی سامان ہے آپ کا روپیہ پیسہ ہے یا گھر کے اندر کی کوئی بھی چیز ہے آپ لوگ اس پر بھی ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ فی امان اللہ تو وہ چیز تک اللہ کی امان میں آ جاتی ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے یعنی کہ پھر وہ چیز نہ چوری ہو سکتی ہے نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے اب آپ لوگ اسی دعا یعنی فی امان اللہ کے متعلق ایک واقعہ سنیے جس سے آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو اس ایک لبز کی دعا کی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا پیارے عزیزانِ گرامین حضرت السلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک تاجر تھا یعنی کہ کاروباری تھا وہ سفر کے لیے نکل رہا تھا اور اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا یعنی کہ اس کی بیوی حاملہ تھی پرگننٹ تھی جب وہ تاجر یعنی کہ وہ کاروباری جانے لگا تو بیوی نے کہا آپ تو جا رہے ہیں بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا تو اسے تاجر نے کیا جواب دیا سنیے فی امان اللہ میں نے یہ بچہ اللہ کی امان میں دے دیا ہے اب اس کی حفاظت اللہ کرے گا وہ تاجر وہاں سے چلا گیا اور جب لوٹ کر باپس آیا پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر پیدائی سے پہلے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا قبر پر گیا تو کیا دیکھا وہاں پر بچہ کھیل رہا تھا سبحان اللہ اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے پھر وہاں غیب سے آواز آئی اے بندے اپنا بچہ اٹھا لے ارض کیا کہ اے مولا بچے کی تو قبر کے اندر بھی حفاظت ہوئی لیکن میری بیوی اتنا کہنا تھا ارشاد ہوا بچے کو ہمارے حوالے کیے تھے ہم نے زندہ لوٹایا ہے بیوی کو بھی کر دیتا تو اسے بھی لوٹا دیتے تو پیارے عزیزانِ گرامین اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اس کی بیوی کو بھی زندہ رکھتا لیکن کچھ جگہ پر اللہ کو اپنی قدرت دکھانا ہوتی ہے ورحال یہ واقعے اور یہ تاریخیں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ دیتی ہیں تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس دعا کی طاقت کا اندازہ ہوا ہوگا تو میرے عزیزانِ گرامین جب بھی آپ لوگ اپنے کسی کو کسی بھی بچے کو اپنے کسی بھی بڑے کو گھر سے جب داخل کرا کریں باہر کہیں جانے کے لئے بھیجا کریں تو اس کے لئے صرف ایک یہ لبز آپ لوگ استعمال ضرور کیا کریں یعنی کہ فی امان اللہ کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد میں چاہیں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو یا کوئی بھی انسان ہو وہ اللہ کی حفاظت میں آجاتا ہے اللہ کی امان میں آجاتا ہے چھوٹا سا لبز ہے پڑھنے میں بھی آسان ہے اور 99% مسلمانوں کو یہ لبز یاد بھی ہوگا تو امید کرتے ہیں پیارے عزیزانِ گرامین ویڈیو آپ سے بھی لوگوں کو پسند آیا ہو ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ